قرآنِ مجید کیسے ہماری زندگی بدل دیتا ہے؟ قرآن ہمارا نظریہ اور ہمارا زندگی کو دیکھنے کا انداز بدل دیتا ہے۔ ہم اللہ سے اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے لگتے ہیں۔ ہم اچھائی اور برائی میں بینا کنفیوس ہوئے فرق کرنے لگتے ہیں۔ ہم مشکل وقت میں شکوے کے بجائے صبر کرنے لگتے ہیں۔ ہم لوگوں سے اپنی اچھائی کے سلے کی امید چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اللہ کی رضا میں اپنا سکون ڈونڈ لیتے ہیں۔ ہم دنیا سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دنیا کی محتاجی سے بری ہو جاتے ہیں۔ ہم عزتدار ہو جاتے ہیں۔ میٹیریلسٹک چیزوں سے ہمارے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے سادہ چیزیں کافی ہو جاتی ہیں۔ ہم نفع نقصان کا سوچے بغیر اللہ کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ کوئی ہمیں برا کہہ رہا ہے اور کون بھلا ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رضا ہماری رضا ہو جاتی ہے۔ ہم میں ان لوگوں کی غلطی کو غلط غلط کہنے کی ہمت آ جاتی ہے جن سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے۔ کیونکہ قرآن ہمیں محبت میں ایمان سے اندہ نہیں ہونے دیتا۔ ہم اپنی غلطیوں اور گناہوں سے آگا ہونے لگتے ہیں اور پھر ہماری آگا ہی ہمیں توبہ تک لے جاتی ہے۔ کیونکہ انسان کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں ہم جج والی کرسے سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں عبادتی بوجھ لگنا بند ہو جاتی ہیں۔ ہمارے لیے پھر سجدے دنیا سے اس کیپ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے فیصلے دنیا کا سوچ کر نہیں بلکہ آخرت کا سوچ کر کرنے لگتے ہیں۔ ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی چوئسز میں خود مختار ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی فکر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ٹاکسک رشتوں سے باہر نکلاتے ہیں کیونکہ قرآن ہمیں ہمارے حقوق کا علم دے دیتا ہے اور ہم اکلو شعور والے ہو جاتے ہیں۔ ہماری پرائیورٹیز یعنی ترجیحات بدل جاتے ہیں۔ ہم اللہ کو سب سے اوپر اور اول رکھنے لگتے ہیں۔